مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لئے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق یہ وظیفہ محبت کے لئے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جس کے دل کے اندر اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں جس کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں آپ یہ وظیفہ کر لیں لیکن محبت وہ حلال والی ہو جو جائز ہو جائز محبت کے لئے ہے ناجائز کے لئے ہرگز نہیں ہے دوسری شخص نماز کی پابندی ضروری ہے محبت بھی سچی ہو حقیقی ہو اور جائز ہو دوسری شخص نماز کی پابندی ہو انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ تیربہ حدب ہے میاں بیوی کے درمیان محبت ہو بیوی ناراض ہو محبت نہیں کرتی ہو تو شوہر یہ عمل کر لے بیوی اس پر پیدا ہو جائے شوہر محبت نہیں کرتا ہے یہ عمل بیوی کر لے بیوی شوہر اپنی جان دے دے گا بیوی کے لئے اسی طرح بائی بائی کے درمیان بین بائی کے درمیان وہ حقیقی جو جائز دوستی ہے اس کے لئے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری محبت وہ جو میرا افیسر ہے میرا ٹیچر ہے اور میرا بوس ہے میرا مالک ہے میری محبت اس کے دل کے اندر ہو میرا عدب احترام کرے میری بات مانے اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں یعنی جائز محبت کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے محبت پیدا کرنے کے لئے لڑائیاں ہو جگڑے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں وہ وظیفہ آپ دن میں کسی وقت کر سکتے ہیں صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں اور رات کے وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں بہتر یہی ہے جس وقت یہ اکسوی ہو آپ یہ عمل کر لیں یہ عمل کر لیں نیت آپ کے ہوگ میں اکتالیس دن تک یہ عمل کروں گا تسسل کے ساتھ کریں دھیان کے ساتھ کریں یقین کے ساتھ کریں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ اللہ میرا کام بنا دے گا یہ یقین ہو نیت بھی صحیح ہو یقین بھی صحیح ہو اور جیسے میں نے دو شرط بتا دیا شروع میں کہ ایک جائز محبت ہو اور دوسرے شرط نماز کی پابندی ہو انشاءاللہ تعالیٰ اکتالیس دن سے پہلے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا وہ وظیفہ یہ ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس آیت کو ستر مرتبہ پڑھیں روزانہ اکتالیس دن کی نیت کرتے ہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس کے لئے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی محبت کیسے اس کے دل کے اندر پیدا ہو وہ آپ سے جو نہ وہ محبت کرنے لگ جائے گا بیوی یہ محبت کرنے لگ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بڑا مسئلہ تھا یہ لڑائی کا جگڑے کا نفرت کا دوری کا لا تعلقی کا یہ سارا ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لئے بڑا مجرب ہے تو اس پر آپ عمل کریں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے بہنبائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کا بھی کام ہو جائے عمل کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے اللہ ان کا کام بنا دے تو ایک کلک کرنے سے جناب یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا یہ وظیفہ دوسروں تک پہنچ جائے گا وہ عمل کریں گے انشاءاللہ ان کی کام بھی بن جائیں گے خود بھی عمل کریں اور ان تک یہ پہنچائیں مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لئے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ مولانا عبدالحکیم اسحاق